پروپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک کتنے پلوڈز کتنے اپارٹمنٹس اور کتنے گھر وفاقی ملازمین کو فرہام کر چکا ہے اچھے تو جیس سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی ہسٹری کے متعلق فیڈرل گورنمنٹ ایمپلویز ہاؤزنگ فاؤنڈیشن کا قیام 1989 میں رکھا گیا بزارت ہاؤزنگ اینڈ ورکس کے آرڈر کے اندر اس کے بعد 1990 میں ہم جاتے ہیں تو 1990 میں اس فاؤنڈیشن کو سیکیورٹی اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر ریجسٹر کرا گیا لیکن 2019 میں صدر پاکستان کے آرڈینرز کے بعد اس فاؤنڈیشن کو پروپر ایتھارٹی کا درجہ دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایتھارٹی پورے پاکستان میں لوگوں کو یا وفاقی ملازمین کو گھر کیسے فرہام کرتی ہے فیڈر گورمنٹ ایمپلائز ہاؤنڈ ایتھارٹی کے مکمل اسٹرکچر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں چند آداد و شمار پر اخور کرنا پڑے گا پاکستان دنیا کا ساتھوہ مقبول ترین ملک ہے اور 2017 کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی دو سو سات اشاریہ سات میلین ہے اب اتنے بڑے ملک میں کتنے ہاؤنڈ یونٹس ہیں اس حوالے سے چند کچھ باتیں کر دیتے ہیں تو جناب قریباً پورے ملک میں چونتیس اشاریہ چار ملین ہاؤنڈ یونٹس ہیں جن میں سے سکسٹی سکسٹی تھری اشاریہ چھ فیصد دہاتوں میں رہتے ہیں جبکہ تھرٹی سکس اشاریہ چار فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اب اتنے بڑے ملک میں اس کے باوجود لوگوں کو ہاؤنڈ کا مسئلہ ہے تعمیرات کا مسئلہ ہے لوگ گھروں کو ایفورڈ نہیں کر سکتے کافی انٹرسنگ ڈیٹیلز ہیں فیڈرل گورنمنٹ ابلوائز ہاؤنڈ ایتھارٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں وفاقی ملازمین کو سستی صحت مندانہ اور میاری رہائش فرام کرتا ہے اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بات کی جائے تو قریباً 1989 سے 2013 تک پورے پاکستان میں 22,642 ہاؤنڈ یونٹس ایلوٹ کیے گئے ہیں جن میں قریباً 29,000 کے قریب پلوٹس شامل ہیں 1600 کے قریب گھر شامل ہیں اور 1600 کے قریب اپارٹمنٹ شامل ہیں جو کہ کراچی لاہور پشاور اور اسلام آباد میں فرام کیے گئے ہیں جن آپ اب بات کر لیتے ہیں کہ 2014 سے لے کر 2021 تک اس ایتھارٹی نے کیا کام کیا ہے تو ایک اندازے کے مطابق اب بات کر لیتے ہیں کہ 2014 سے لے کر 2021 تک اس ایتھارٹی نے کیا کام کیا ہے اس ایتھارٹی کے ایک ڈرائیب چل رہی ہے اسلام آباد میمبرشپ ڈرائیب فیز ون اور میمبرشپ ڈرائیب فیز ٹو کے اندر اس ایتھارٹی نے قریباً 32 سو کے قریب پلوٹس اور ساڑھے نو ہزار کے قریب اپارٹمنٹس وفاقی ملازمین کو اسلام آباد میں فرام کیے ہیں تو یہ تھا تھی آج کی ویڈیو آگے چل کر ہم اس ویڈیو کی سیریز کو مزید کنٹینیو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فیڈرال گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ ایتھارٹی پورے پاکستان میں مزید کنٹ پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسٹرائب کرجئے ہمارے بیل آئیکن کو کلک کیجئے کومنٹ کرنا مد بھولیے اور لائک کرنا ویڈیو کو مد بھولیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے باہرے موسیقی